اجوہ زلفکار صاحب ہم بات کریں گے یہ جو حکومت پاکستان نے سٹیپ لیا ہے اور سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں جو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے کیوں چیلنج کیا گیا ہے اور کیا بنیادی وجوہات کی بیسز ہیں جس کی بیسز پہ آپ لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں لیکن ابھی تو بیسے شورٹ آرڈر ہے لیکن اکوٹل تو انہوں نے کی ہے اور پلسکیشن یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے جو ریکوائیڈ ایویڈنس تھی وہ ساری کی ساری پرووڈیوز کی جوہن جی کائل اور ساتھی ساتھ تھی ساتھ تھی ساتھ تھی سٹیٹمنٹ تھی عمران خان کی جس میں اس نے ساری اکرنس کو اگویٹ کیا ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ پلی تروفہ اور کنوکشن ہونی چاہیے تھی لیکن انپورٹنیٹلی جو ہے وہ اکوٹل ہوئی ہے ابھی ریزن تو نہیں آئے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو آرڈر ہے ججمنٹ ہے وہ پروورٹ ہے اور ناٹ بیز آن مچیرل آنگیل بلان آنی پائل اچھا یہ بھی بتائیے زورفہ کارباس نکبی صاحب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ اگزیکٹ نہیں پتا کہ کس بیسس پہ ان کو اکوٹل ان کا ہوا ہے یہ بتائیے کہ جو فیصلہ آیا اس پر جو بات چیت ہوئی اور تنقید ہوئی وزاہتر یہی تھی اور جتنے بھی ماہرے قانون تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا ہے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا وہ بنیادی وجہ بنا اس بریت کا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں بڑی انٹرسنگ بات ہے اگر ایک منٹ کے لئے بیسے تو پورے ٹرائل کے دوران اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو سیسٹی پائیڈ نسلییں سے اپلیکیشن ضرور کی جنہوں نے ہر ممکن کوشی کہ ٹرائل کسی نہ کسی نہ دلے ہو سارے دیفنس کی طرف سے دوسری جو امپورٹن بات ہے جو کہ ہم نے وہاں پوائنٹ ریس بھی کیا تھا کہ اگر یہ کورد یہ سمجھتی ہے کہ ٹرائل جو ہے پاپر اپرچنٹی نہیں کی گئی اور آرٹیکل ٹین اے کی ریفائرمنٹ پوری نہیں ہوئی تو پھر آپ میرکس میں تو فیصل ہی نہیں کر سکتے پھر تو آپ نے کیس واپس ٹرائل کوڈ کو دیجنا ہے جو بھی اگر ان کے خرچات ہیں یا پاپدات ہیں ان کو دور کرنے کے لئے اب مذہ داری کی بات ہے کہ ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائل نہیں ہوا اور جلدی میں ہوا اور ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کے بعد ہی پھر میریٹ پہ بھی ایک اٹھل کی بات کر رہے ہیں یہ سمجھتے بالک آ رہا ہے اور یہی پوائنٹ ہم نے اجیسیٹ کیا ہے اپنے اپیل میں کہ فیڈر بورمین نے دائر کیا سر بڑی مہربانی آپ نے جائن کیا سر کیونکہ آپ پرسیکیوٹر بھی ہیں اور یہ جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے آپ نے ڈرافٹ کیا سر اور آپ کے اس پر سگنیچر اور نام موجود ہے جو سپریم پورٹ میں گئی ہے تو مین اس میں جو ان کا یہ دیفینس کا آرگومنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ اس کو جسٹس کو رچ کیا گیا انتظار نہیں کیا گیا اور پرسیکیوشن وٹنسز سے ان کو انہوں نے آگے اگزامر نہیں کرنے دیا وہ اپنی جگہ پر سارے ان کے جو بھی تھے اور اس کو کوٹ نے بھی اپریشیٹ کیا اور اس پر ان کو ان کو اکویٹل کی گئی تو ابھی آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا آپ پھر اسی طریقے سے آپ نے پھر رش کیا ہے جلدی کیا ہے ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی پوائنٹ سوں گے کون سی ریزننگ ہوگی لاجک ہوگی جو اپنی ڈیٹیل ججمنٹ میں دیں گے آپ نے جو پوائنٹ لکھی ہیں اس میں ممکن ہے کہ کوٹ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اپنی ججمنٹ دے تو کل کوئی سمجھتے نہیں ہے کہ ایک اور امبیرسمنٹ ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے بغیر آپ شارٹ آرڈر پہ آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں سر کلاسہ صاحب ایک بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں پیڈل گورنمنٹ نے پائل کیا پیٹیشن تو اٹرنی جنرل آفیس کے ذریعے تو دخط بھی جو ہے دوسری بڑی آپ نے بات کی ہے اس بات کے لئے کہ شارٹ آرڈر ہے پیڈل گورٹ میں جب شارٹ آرڈر ہو جائے تو بیرن یہ پرسکائی ٹائنگ جائے وہ آپ سے یہ آپ کو پائل ہے ہوتا ہے ججمنٹ ٹی مہینے نہ آئے دو مہینے نہ آئے جب تک رکھی جائے دوسری بات ہے کہ جو ابھی ہم نے پیٹیشن میں نے پڑھی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس بات کا کہ یہ جو گراؤنڈ ہیں جب جیٹیل جیجمنٹ آئے گی تو ہم اور گراؤنڈ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے جو اپیل کے جو کا میمورینڈم ہے اس کے اندر جو اپرینٹلی انڈکیلیٹیز اور پروسکی جو رہی ہے جس جیسی جن سے اس کو ہم نے ہائیلائٹ کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی ہمیں اس بات سے پرابلم ہو کہ سبسکوینٹلی جو ہے وہ ہمیں جیٹیل جیجمنٹ آنے کے بعد ہمیں یہ کہا جائے اسی بات آپ نے کہا کہ رش کی ہے میں نے دیورین دی کورٹ آرگمنٹ بھی وہاں دے کورٹ کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں ٹرائل کورٹ میں رش ہوئے تو سبسکوینٹلی ہے ہائی کورٹ میں تو اپیل ہے ساڑے تین مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر یہ بائیس اپیل ہوگی یا ایک آس کوئی اور شہد ہوگی جس کے بیت اپیل جائے تین مہینے کے اندر فیصلہ ہوگی ورنہ ادر وائیس چار سال تین سے چار سال ہے شیل پیریڈ کسی بھی کیس کا تو بات یہ کہ یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس بات کا کہ جی ٹرائل کیوں جلدی ہو گیا یا اپیل کیوں جلدی سنے گئے یہ کورٹ کی اپنی ڈسکرشن ہے اور کیس ٹو کیس دیپینڈ کر رہا ہوتا اچھا سار ٹرائل بھی ٹھیک ہوا ہے جی سر جی جی سر آپ نے کیونکہ پورا کمپریہنسیولی اس ٹرائل کو آپ نے پرسیکیوٹر کے طور پر ہینڈل کیا ہے ڈیل کیا ہے سارے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں ہماری بات ہو رہی تھی یہ جس دن یہ بری ہوئے تھے امران خان صاحب اور شاہد قریش صاحب آپ کے بھی کلیگ ہیں دوست ہیں شاہ خاور صاحب صاحب ایک جج بھی ہیں انیشلی پرسیکیوٹر بھی رہے ہیں اسی کیس میں وہ بھی اگری کر رہتے ہیں کہ اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی عدالت کو انہوں نے جس طرح رش کیا ہے اور جس طرح ان کا پرسیکیوشن ساری ڈیفینس کا جو کراس اگزامینیشن کا رائٹ تھی اس کو انہوں نے سیز کر کے اپنا سرکاری وکیل لگا کے تو سارا پراسس ایک رات میں بھگتایا تو وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے ہائی کورڈ نے کی تھی کہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی جس کا بینفیٹ آف دا ڈاؤڈ جو ہے وہ ان کو ملزمان کو کیا تو دو جو اگری ہے سر کیونکہ آپ تو پراسیکیوٹر تھے تو بیسیکلی تو یہ آپ پہ ہی آ رہے ہیں آپ نے راج کر رہا ہے گاہ جو میں جوہاں سے ڈیفر کروں شاہ شاہ غاور ہمارے دوست کی ہیں اور بہت اچھے کامپیٹن رکیل ہے اور ہمارے سبسیکلی رہے لیکن سبسکوئنٹلی جو انہوں وہ نہیں تھے تو یہ ٹرائل ہونا آپ امیجن کریں کہ کوئی ایسا ٹرائل آپ کو نہیں ملے گا جہاں ڈیفرنس کی طرف جب پہنسٹ مسلینیس اپلیکیشن سموک کی گئی سفٹی فائیس اور آپ ایک ایک پوائنٹ پہ چھے دفعہ درخواست دی گئی جسٹو ڈیلے دی میکٹر دوسری بات یہ کہ ہائی کورٹ روڈز یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسٹڈی میں ہو تو ٹرائل جو ہے وہ ڈی ٹو ڈی کی بنیاد کے ہونا چاہیے جو کہ اپلیکی بل اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی دوسری بات یہ کہ اگر پرس کر لیں یہ ٹرائل آرڈیکل ٹین اے کی ریکائیمنٹ کو پورا نہیں کرتا تھا تو سلوشن تو صرف بیٹھتا ہے کی کیسے ریمانڈ کیا جائے پھر میریٹ پہ کیسے فیصلہ ہوا جاتا ہے پھر آپ جب آپ کہتے ہیں کہ میریٹ پہ بات ہو جو بھی مٹیریل ہے وہ آپ اپنے پڑھنا پڑے گا تو یہاں پہ تو عجیب بات ہوئی ہے ایک طرف جو آپ یہ کہو کہ یہ اٹھیکیال ٹین اے کی ریکائرمنٹ پوری نہیں ہوئی اور دوسرا اس کے ساتھ بھی اس کو بھری کر دو آپ کے لئے یہ ٹائل کھئی ہوا اور اس کا میریٹ پہ فیصلہ ہوگا اب یہ کہے کہ جی ٹائل پہ میریٹ پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا عجیب آپ نے بڑا اس کو تفصیل سے بتایا یہ پیٹیشن میں یہ بات لکھی ہوں سکسٹی فائیو انہوں نے وہاں پہ اپلیکیشن ذہین تھی ٹائل کے دوران تو یہ چیز آپ کا کیا خیال تھا کہ کیسے یہ جو ڈیفینس ہے یا اکیوز ہیں انہوں نے ڈیلیئنگ وہاں پہ ٹیکٹس استعمال کی آپ نے بھی اس پیٹیشن میں بھی ہیں کیا وجہ ہے کہ کوٹ نے آپ کی ان باتوں کیوں نہیں اپریشیٹ کیا کہ وہ اکیوز جو ہیں انہوں نے اس کو ڈیلیئ کرنے کی کوشش کی تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیو پراسس اولا جو ٹین اے کی آپ نے بات کی اس کو نہیں فلفل کیا گیا بات یہ ہے کہ ابھی تو جو آرڈر ہے نا اس میں تو ایک بھی گراؤنڈ نہیں ہے سٹارٹ آرڈر کے اندر تکیس بنیاد پہ بھئی گیا رہا ہے ایک بھی لفظ نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اکیوٹ کرتے ہیں لیکن جو دوران دسکیسن جو بات رہی دوران آرگومنٹ جو بات رہی جہاں بھی ہم کنفرنٹ ہو رہے تھے ایپورڈ کی طرف سے اس کے اندر ایک بات ان کے ذہن میں یہ بھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ یہ کہہ صحیح ہوا تو پھر آپ جو مٹیریل لگل بات آپ کو ماننا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ آجی چیز کو مانے اور آجی چیز کو نہیں مانے تو لہذا ابھی کیونکہ ہمیں شورٹ آرڈر کے خلاب بھی وہ لائی کرتی ہے پیشن بگوز کی ٹائم جو جن تشروع ہوتا جن سے شورٹ آرڈر پاس ہوتا تو آرڈر آئے گا تو ہم آر ویڈل بارننگ جو اور ایڈ کرے گی جو کچھ بھی مہا پہ